بلے کا نشان واپس کیوں لیا؟ تحریک انصاف کا پشاوہ ہائی کوٹ سے آج رجوع کرنے کا فیصلہ موخر الیکشن کمیشن کے فیصلے کی تحریری کاپی نہیں ملی فیصلہ چیلنج کیا تو درخواست مسترد ہو سکتی ہے تحریک انصاف کے قانونی مہارین کو خدشہ کیس کب اور کونسی عدالت میں دائر کریں حامد خان، بریسٹر زفر اور بریسٹر گوھر علی خان میں مشاورت جاری پارٹی رہنماؤں کا بانی شرمن سے بھی مشاورت کا امکان منگل کو درخواست دائر کیے جانے کا امکان ادھر الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی سے انتخابی اینڈنگ سے پہلے کھلاڑیوں سے بلے کا نشان واپس دے لیا انٹرا پارٹی الیکشن بھی قلع دم قرار دیے گئے سائفر کیس میں اہم پیش شراب تاہم گواہوں نے بیانات کلم بند کروا دیا آزم خان، حسد مجید، آفتاب احمد خان، سیکیرٹری وزارت داخلہ کی شہادتیں ریکارڈ کر لی گئیں محمد اشفاق اور ہدایت اللہ نے بھی بیان کلم بند کروا دیا بانی پی ٹی آئی اور شامیمود قریشی کا سائفر کیس میں اوپن ٹرائل ایڈیالا جیل میں جاری خصوصی عدالت کے جج عبالحسنات زلکرنین سمات کر رہے ہیں ساوک شیرمن پی ٹی آئی اور شامیمود قریشی کی موجودگی میں گواہوں نے بیانات ریکارڈ کروا دیا ادھر بانی پی ٹی آئی کا توچھا خانہ کیس میں سزا کا پیسلہ موطل کرنے کے لیے سپریم گورڈ سے رجوع اپیل دائر کر دی پہلے لادلہ اب معصوم کہہ کر مسلط کیا جا رہا ہے یہ نہیں جلے گا پاکستان کے عوام یہ اجازت نہیں دیں گے مریم اورنگ زیب کے بانی پی ٹی آئی پر تاک تاکر لفظی وار پریس کانفرنس میں کہا اس معصوم آدمی نے آئین توڑا ملکی سلامتی داؤ پر لگا دی توشا خانہ کے تحائف بیش دی اور معصوم ہے ملک احمد خان بولے سنا ہے جس کی حق میں فیصلہ ہو وہی لادلہ ہوتا ہے سائفر کو بنیاد بنا کر سیاست ہوئی تھی اسٹیبلشمنٹ کو بھی معاملے پر گھتیٹا گیا ایک ملک کے حکام پر الزام لگائے گئے پی ٹی آئی کو بند لپاپوں سے رغبت ہے چاہے بند لپاپے میں 190 ملین فاؤنڈ ہی کیوں نہ ہو حاسم سوری نے بھی سرب مہر لپاپا لہرایا تھا کہیں قوم کے ویلن اور دشمنوں کو ہیرو تو نہیں بنا رہے پیپلز پارٹی نے سائفر کو ڈراما قرار دے دیا شرجیل میمن کی بانی پی ٹی آئی پر لفظی کو لاباری سابق وزر اطلاع سیند شرجیل میمن کہتے ہیں کانوم کی دھجیاں اڑانے والوں کو بڑی پارٹی کہا جا رہا ہے یہ بڑے لوگ نہیں ملکی تباہی کا سبب ہیں غیرت ہوتی تو اقتدار کے لیے لائف ٹائم ایکسینشن آفر نہ کرتے سائفر کا ڈراما کر کے غلط بیانی کی گئی عوام کے جب بات کو غلط طریقے سے اُبھارا گیا کیس کا فیصلہ پبلک ہو چکا ہے پر عوام رائے دے سکتے ہیں انتخابی دنگل میں حصہ لینے کا مشن انتخابات کے لیے کاغذات نام صدقی جمع کرانے کا چوتھا روز کاغذات کل ساڑے چار بجے تک جمع کرائے جا سکتے ہیں لاہور میں قومی اسمبلی کی نوے نشستوں پر ساتھ اور سٹھ امیدواروں نے کاغذات جمع کروا دیئے راولپنڈی میں قومی اسمبلی کی پانچ نشستوں کے لیے چورانبے امیدوار سامنے آگئے اسلامباد کے قومی اسمبلی کے تین حلقوں میں ایک سو نو امیدوار الیکشن لڑنے کے لیے تیار بلوچستان میں قومی اسمبلی کی سولہ نشستوں پر تین سو اکیس امیدوار میدان میں آگئے صبحی اسمبلی کی اکیس اکاون نشستوں کے لیے ایک ہزار دو سو ستر امیدواروں نے کاغذات جمع کرائے پشاور میں قومی اسمبلی کی پانچ نشستوں کے لیے پچپن امیدواروں نے کاغذات نام صدقی جمع کروا دیئے ملک کے سرد موسم میں گرمہ گرم سیاست شریف لاہور مانسیرہ شہباز شریف نے این اے اکسو بتیس قصور سے کاغذات نام صدقی جمع کرائے مریم نواز پی پی اکسو تنتالیس شیخ اپورا سے بھی الیکشن میں حصہ لیں گی آصف زرداری این اے دو سو ساتھ سے میدان میں اتریں گے بلاول گھوٹو کے این اے اکسو اٹھائیس سے کاغذات نام صدقی جمع بانی بی ٹی آئی کا این اے نواز سے میاں والی سے الیکشن لڑنے کا پلان مولانا فضل رحمان پرشین اور ڈی آئی خان سے انتقا بی مارکہ لڑیں گے جانگیر ترین این اے ایک سو پچپن لودرہ سے الیکشن لڑیں گے ایم کے مرانوما فاروق ستار کراچی کے حل کا این اے دو سو چالیس سے قسمت آزمائی کریں گے صادق سنجرانی مراد علی شاہ اصف قیصر عبدالعالیم خان نے بھی کاغذات جمع کراتی ہے ملکی سیاست میں حل سرز اے یو آئی کا مفتی کفایت اللہ کو نواز شیف کے مقابلے میں میدان میں اتار دیا این اے پندرہ مانسرہ سے قاغذات نامزدگی جمع مفتی کفایت اللہ نے میاں صاحب کو بڑے مارجن سے شکست دینے کا دعویٰ کر دیا میڈیا سے گفتگو میں بولے غریب ہو لیکن انشاءاللہ جیت میرا مقدر ہوگی ادھر سیبرہ مسلم لیگ زیا ایجاز الحق نے این اے 163 سے الیکشن لڑنے کا اعلان کر دیا عثمان ڈار کی والدہ بیٹے کی نشیرس پر الیکشن لڑنے کے لئے تیار این اے 71 اور پی پی 46 سے قاغذات نامزدگی جمع کراتی ہے ٹکٹ کس سے ملے گا فیصل آباد میں تلال چودری اور ان کے چچا آمنے سامنے آگئے چودری اکرم نے این اے 96 میں تلال چودری کے مقابلے میں کاغذات جمع کرا دیے خاندان میں ٹکٹ کے حصول کی رسہ کشی چودری اکرم ماضی میں نون لیگ میں رہے اب پی ٹی آئے کا ٹکٹ چاہتے ہیں تلال چودری کو پارٹی ٹکٹ کے لئے نواب شیر وسیر سے بھی ٹف ٹائم کا سامنا اگر ٹکٹ مل بھی گیا تو چودری اکرم پس تخت مقابلہ ہوگا کیا ایمکیم پاکستان کراچی سے مسلم لیگ نون کو ایک نشیس دے گی ایمکیم نے میڈیا میں گردش کرتی خبروں کی تردید کر دی ترجمان کا کہنا ہے این اے 242 کماری پر کوئی سیٹ ایڈجسمنٹ نہیں ہوئی خبریں بے بنیاد ہیں مصطفیٰ کمال اس حلقے سے امیدوار ہیں خبریں چل رہی تھیں ایمکیم شہداز شریف کی حمایت کرے گی ایمکیم کی کماری سے امیدوار واپس لینے کی بھی باتیں ہو رہی تھیں آڈیو ٹریپ کیسے ہوئی کس نے لیگ کی اکاؤنٹ ہولڈر کون ہے آئی بی کو تحقیقات کر کے تین ہفتے میں ریپورٹ جمع کرنے کی ہدایت دستاوی بی کی آڈیو لیگ کے خلاف درخواست پر سماس کا تحریلی حکم نامچاری ساموات ہائی کورٹ نے ڈیٹری آئی بی کو آئندہ سمادہ ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا کراچی کے شاپنگ مال میں آگ چواتھی منزل پر فوٹ کوٹ سے لگی پولیس نے تحقیقاتیں ریپورٹ عدالت میں جمع کر آتی ریپورٹ کے مطابق آگ چواتھی منزل کے تی بار میں صبح لگی تھی چھے بچ پر بائیس منٹ پر فوٹ کوٹ مکمل طور پر جل چکا تھا فائی برگیٹ ڈپارٹمنٹ کو آگ لگنے کے اطلاع بروقت نہیں دی گئی جب فائی برگیٹ پہنچی تو تین اور چار منزلیں بری طرح جل رہی تھی آر جے بال میں آگ لگنے سے گیارہ افراد جانباہ ہوئے تھے چینیورٹ میں بچاس افراد کا قاتل مقابلے میں حلق سی ٹی ڈی سے فائی رنگ کے تبادلے میں دہشتگرد کا ساتھی بھی مارا گیا دہشتگرد غزن پر ندیم کے سر کی قیمت کی 25 لاکھ روپے رقم مقرر تھی سی ٹی ڈی حکام کے مطابق مذہبی مناصلت پر مبنی دہشتگردی میں غزن پر ماسٹر مائنڈ تھا عزم فیصل آباد میں حساس ادارے کے دفتر پر کار بم دھما کے دیرہ اسمائل خان میں خودکوش حملے سمیت دیگر بار داتوں میں ملبس تھا عالمی میڈیا پر بھی پاکستان میں سرمایہ کاری کے چرچے مارو برطانوی اخبار سٹی اے ایم اے ایس آئی ایف سی کے حوالے سے خصوصی اشارت ہوئی اخبار نے پاکستان میں موضوع کرات لکھا پاکستان کی چار اشاریہ آٹھ ٹریلین ڈالر ٹی مادنی دالر سرمایہ کاروں کو راگب کر رہی ہے پاکستان کا اے ایم ایف کو پرائمری بیلنس کا حدف سرپلس دکھانے کے لیے نیا پلان وفاقی سرکاری ملازمین کو دسمبر کی تنخواہیں تاخیر سے دینے کا فیصلہ وزارت منصوبہ بندی کو ترقیاتی منصوبوں کے لیے پی ایس ڈی پی فنڈز بھی جاری نہیں ہوں گے پاکستان سٹاک مارکٹ میں مندی کے سائر اب آفتے کاروبار کے دوران سٹاک مارکٹ میں منفی روچان رہا مجموعی طور پر ہنڈرڈ انڈیکس میں 4425 پوائنٹ کی کمی مارکٹ 6705 پوائنٹ پر بند ہوئی اوہ در روپےہ امریکی کرنسی پر بھاری رہا انٹر بینک میں ڈالر 72 پیسے سستا ہوا اتکم نہ ہوئی کامی کرکٹ ٹیم کے بائیں ہاتھ کے سپنر نومان علی بیٹیس سیری سے باہر نومان علی کا اپرینڈیکس کی تشکیز کے بعد آپریشن کیا گیا داکٹر سے مکمل آرام کا مشورہ دیا نومان علی آسٹریلہ کے باقی خلاف باقی دونوں ٹیسٹ بھی نہیں کھیل سکیں گے فاسٹ بولر خورم شہزاد انجری کے باعث پہلے ہی سیریز سے باہر ہو چکے ہیں اور ملک بھر میں سردی رنگ جمانی لگی بالا علاقوں میں مطلع جزوی طور پر ابرالود، سکھر، کلات، دال بندین، چترال، سواد دیر اور شانگلہ میں حلکی بارش لاہور سے آلکور گجرات جلم اور آولپنڈی کے بعض مقامات پر بوندہ باندی برپیلی ہواں سے سکردو کا درجہ رارد منفی نو کالام گلگت کا منفی پانچ ریکارٹ کیا گیا